چلے جناب خبروں کے سفر کو بڑھاتے آگئے اور سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں ہم سری نگر جمہو قومی شہرہ کے حوالے سے کیونکہ خبر اس وقت سامنے یہ آ رہی ہے کہ سری نگر جمہو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواج آہی کو روک دیا گیا ہے سری نگر جمہو قومی شہرہ واحد وہ راستہ ہے جو سری نگر اور سری نگر کو جمہو سے جوڑتا جمہو کشمیر کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے خبر یہ ہے کہ بانیحال کے مقام چملیاس کے پاس پسیاں گرائی ہیں جس کے بعد احتیاطا انتظامیہ نے فی الحال گاڑیوں کی آواج آہی کو روک دیا ہے تو اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سری نگر جمہو قومی شہرہ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ لگاتار کوششوں کے باوجود بھی اس بانیحال سے رامبن والے سٹرچ کو پوری طرح سے فعل اور متحرک نہیں بنایا جا رہا ہے لگاتار سرکار کی طرف سے یہ کام بھی کی ہاتھ میں لیا گیا کہ صبح تین بجے سے سات بجے تک گاڑیوں کی آواج آہی کو روک دیا جاتا ہے کیونکہ مرمت کا کام ہوتا ہے لیکن ابھی جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ بانیحال سے اس وقت سامنے آ رہی ہے جہاں پر گاڑیوں کی آواج آہی کو روک دیا گیا ہے کیونکہ اطلاعات کے مطابق پسیاں گرائی ہیں اور پسی گرانے کے نتیجے میں اس وقت قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواج آہی کو روک دیا گیا ہے سیدھے ہم بانیحال چلیں گے جہاں سے عارف وحید ہمارے ساتھ چملواز کے مقام سے جوائن کریں گے بتائیں گے کہ جو ٹرافک انتظامیہ وہاں پر متحرک ہے کس طریقے سے وہ کام کر رہی اور کتنا مزید وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے اس قومی شہرہ پر دوبارہ گاڑیوں کی آواج آہی کو بحال کرنے کے لیے ساتھ بجے گاڑیوں کی آواج آہی کو چلنے کی اجازت ملی اور خبر تقریباً آڑ بجے کے آس پاس یہ آئی کہ چملواز کے مقام پر پھر سے پسی گرائی ہے جس کے نتیجے میں ایک بار پھر قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواج آہی کو روک دیا گیا عارف وحید ذرا اپ ڈیٹھ کیجئے گا کیا کچھ صورتحال ہے اس وقت سری نگر جمعہ قومی شہرہ پر چملواز کے مقام پر جو خبر آ رہی تھی کی پسی گرائی ہے کتنا وقت لگ سکتا اس کو کلیر ہونے میں جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعہ قومی شہرہ پر جہاں میہاڑ کا علاقہ جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے ترائفک کے لیے جو ہے دردستیر بن چکا ہے جہاں پر صبح آج چار بجے سے لے کر جو کام کا شدول ہوتا ہے اس میں تو منٹرینس کا کام چل رہا ہے لیکن چملواز اور شیر بی بی کی علاقے میں بھی جو ہے شوٹنگ سٹون کا خیٹ رہتا ہے جس کے چلتے جو ہے احسیاتن جو ہے فلال ترائفک کام نے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ گاریوں کو روکا ہے اس وقت کی بات کرے اس وقت جس طرح سے راد بر جو ہے تیز رار بارشے ہوئی اس وقت کی بات کرے اس وقت کی مستدار بارشوں کا سلسلہ شروع ہے چونکہ لینڈ پلائز سے زیادہ خطرنا جو ہے شہر بی بی اور چملواز کی علاقے میں جہاں ریم پڑی کا علاقہ ہے جہاں پر اچانک سے جو ہے پتھر کھسٹنے کا ڈر رہتا ہے کیونکہ اس وقت کی جو تیز بات سے ہو رہی ہے اور احسیاتن کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے ایک بریج بھی جو ہے بولڈر کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا تو چلال ٹرائفک کام نے جو ہے یہ فیصل لیا ہے کہ کھیر بی بی اور چملواز کی علاقے میں جگہ جگہ پہ پھر چلال گاریوں کو ٹیٹین کر دیا گیا ہے طرح کی جو سلائیڈ والی ایریاز ہے وہاں پر پیسنجرز کی سیفٹی کو بھی جو ہے مدد رکھا جائے اور مہار کے علاقے میں جب تک جو ہے وہ منٹرنس کا کام کلیر ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت دی جائے گی تو آپ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے بارشیں ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواج آئی کو روک دیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لینڈ کلائیڈ یا پسیوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو اچانک سے بولڈرز جو ہے ہائیوے پہ کھسکتے ہیں کیونکہ بارشیں اس پر سٹیز ہیں اور شیر بھی بھی یہ دیہار کا علاقہ یعنی جو چملواز کا علاقہ رہم پڑی کا علاقہ ہے جہاں پر بلکل اوپر ابھی بھی پسٹ جو ہے لٹکے ہوئے جہاں پر کام بھی ہوتا ہے اور اس شیط کو مزد رکھ کر یہاں پر جلال جو ہے ٹرائفک انظام نے فیصل لیا ہے کہ جب تک بارشوں میں کمی آ جائے اور ٹوپوگرافی کو بھی دیکھا جائے اس کے بعد گاڑیوں کو آگے جانے کی مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے اس ایریا کو کلیر ہو کر گاڑیوں کی آواج آئی کے لیے یقینی بنانے کے لیے بلکل او سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرائفک کام کا معنی ہے کہ میہار میں جو ہے ابھی کچھ سمیں لج سکتا ہے لیکن جس طرح سے بارشی ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے ٹارگٹ جو ہے پوری طرح سے ٹرائفک کام نے نہیں دیا ہے البتہ ان کا ماننا ہے کہ میہار میں جو رول کا کام کلیر مینٹرنس کا کام ہے وہ کلیر ہو جائے اور شیئر بی بی اور ان سٹریکس میں جو ہے اتنے بھی دیکھا جائے کہ فیزیبلٹی کو اس کے بعد ہی ٹرائفک کو جانے کی اجازت کی جائے گی بہت بہت شکریہ عارف وحید بانی حال سے رپورٹ کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے قومی شہرہ پر پسی گرائی ہیں ہٹانے کا کام جاری ہے تاہم مزید کچھ وقت لگ سکتا ہے سری نگر جمہو قومی شہرہ کی حوال سے ناظرین مطرم یہ اس خبر سری نگر جمہو قومی شہرہ کی حوال یہ اس خبر آئی کہ بانحال کس مقام اس پر چھو روت تھی پیوان اور روت پر ان کے سید سید چھوئے پیس بچ سید آمد پہاڑ پیٹھے یمکین ونکیس ٹرائفک املان سری نگر جمہو قومی شہرہ اس پر گارڈین ہوں پکنے س پر تھاک لوگ مجھے تکیہم وقت لگی یمپت بے ہن تھی کہاں اپ ڈیٹ آتنے راہ سے سکھا رہا ہو اگر توہی تھی سافر آئیس کرنے سری نگر جمہو شہرہ اس پر آتھوائی تھی پر تو بڑے ضروری چکے تو ہی کریو ٹرائفک املان سید ریپتی بڑھ قائم اور ربت قائم کرنے سید سید تھایو سے زان کری تھی برابر کی کیا بکرا سفر یا نہ امیلاو ہے کیوں تھی ہر کچھون اپ ڈیٹ یعنی سری نگر جمہو قومی شہرہ کیا والی اپ ڈیٹ توی زورت آسی سمیلی سے ایس اوپشیل ویب سائٹ پہت تھی یا سون سوشل میڈیا پیج فیس بک چھو تات پر سے ریپورٹر جائے جائے یم قومی شہرہ انیش فورٹی فورج خبر تحتام ہر وقت واتنا مانچے واتنا مانچے خبر بروک